دو آنکھ، دو کان، دو نام اور اس طرح کی بشمار چیزیں کی جو احسان سے خالی نہیں ہیں اسی طرح سے انسانوں کی جیتے کیلئے بشمار چیزیں اور آرام کیلئے بشمار چیزیں میرا فرمائیں لیکن احسان نہیں کلتا ہے اگر احسان چندلایا تو صرف ایک چیز پر ایک باپ پر اور وہ واقعی کار میں احسان ہے کیا فرمایا؟ کہ اللہ احسان چندلایا ہے کسلمانوں پر اس بات پر کہ اس نے ان کے اندر ایک رسول دیا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو آپ کی بیزت کو اللہ علیہ وسلم احسان کی طور پر دیا تھا اور وہاں بھی یہ چیز احسان کی احسان کی ہے اور اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کے نام میں نقطہ بھی گوار نہیں کیا تنچہ اللہ رسول کا نام ہے احمد اور محمد اور جب ہم محمد کہتے ہیں تو ہونٹ دو بار ملتے ہیں اسی طرح جب محبت کہتے ہیں تو اس میں بھی دو بار ہونٹ ملتے ہیں اس سے معروف ہوا کہ ہم سب کے آقا تاجدار ملیہ سرکار ملال صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کے بانٹنے اور تفصیم کرنے والے تھے ہمارے نبی تو رحمت اللہ علیہ وسلم تھی ایک برقمہ چند کے مومنے پر کچھ مہتی آئے اس کے اندر ایک لڑکی کی تھی اس کے سر سے دوبٹہ گر گیا تو ہمارے نامدار تاجدار ملیہ سرکار ملال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امار نشد یا ایک سامی کو دیا کہ لے جاؤ اس بچی پر سر پر ڈال گیا تو سامی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافی کی بیٹھی ہے تو رحمت اللہ علیہ وسلم کا جواب سوئے آپ نے فرمایا کافی کی بیٹھی سے ہی بیٹھی تو ہے تو یہ ہے ہمارے آقا تاجدار ملیہ سرکار ملال صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا انتخاب بھی لا جواب ہے نبی کے انتخاب میں ہر چیز بہتری ہی نبی کے اجلاب بہتری نبی کی زمان بہتری شہر ایلالت بہتری نبی کا بہتری نالہ کا انتخاب بہتری والد ناجر اور والدہ والدہ کا انتخاب بہتری اسوالد اور خلاف کا انتخاب بہتری بیٹوں اور بیٹیوں کا انتخاب بہتری دوستوں کا انتخاب بہتری کتاب کا انتخاب بہتری دیل کا انتخاب بہتری گویا ہر چیز بہتری تھی دنیا کی ساری محبت ہے چاہے وہ باپ کی بیٹے سے ہو بیٹے کی باپ سے ہو ماں کی بیٹی سے ہو بیٹے کی ماں سے ہو بیوی کی شوہر سے ہو شوہر کی بیوی سے ہو یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں سب کی سم غرص کی وجہ سے سب کا کوئی روح بھی غرص مقصد ہے صرف پوری دنیا کے اندر یہ محبت ہے جو بے غرص ہے اور وہ ہے ہم سب کے آقا کاجدارِ ممینہ سرگارِ بارم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی احمد کے ساتھ کہ ہر وقت امتی امتی کی طرف اور صدائے لیتی ہے ہر وقت امتی غم اور فکر صدائے لیتی ہے کہ میری امت کا اور اس محبت کے در کوئی غرص نہیں اس کی محبت کا اندازہ ہم اس پار سے کر سکتے ہیں کہ وہ نبی ارش آسف پر پہنچ کتے ہیں ایمت کو نہیں دھتا ہے آپ کو سنا ہوگا میرا سے محبت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیگرلِ امین کے ساتھ ارش آسف کی طرف پڑھ رہے تھے سدرق المتحہ ایک مقام ہے جب وہاں پر پہنچتے ہیں جو جیگرلِ امین رکھ جاتی ہیں حضرت پاپا اے ناکہ تاجدار اے پریہ سردار اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمریل کیوں روپے آگے پڑھو جمریل فرماتے ہیں کہ محبوب اگر ایک صرف اے بردر پرم فروہ تجلہ وسوزت پرم اگر ایک بار کے برادن میں آگے پڑھنا تو میرے سارے پر جل کے راہ ہیں یہ تو آپ کا مطابق اور مطابق ہے کہ آپ اس سے آگے رہیں اور آگے بڑھنے جائیں اور اپنے آبا اللہ کی قبری سے بارگاہ پہ بہت چاہیے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترین ترہا آگے بڑھتے ہیں اور جب ترش آزم کے قریف پہوچھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کچھ حریہ اور مزرانہ بیشت کے جیسے جب ایک مہمان کسی مزمان کیا جاتا ہے تو آپ نے اس عقب اور حیثیت کے مطابق کچھ حدیعہ وقتوں پہ لے گئے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کی شائعہ شاہ کی حدیعہ بچھ گئے ہیں فرمتے ہیں تمام زمانی عبارتیں ایل بارگاہ آپ ہی کے لئے ہیں اور تمام بدلی عبارتیں وہ عبارتیں جتاں دعلق بدل سے ہے وہ بھی صرف اور صرف آپ ہی کے لئے ہیں والطیبات اور تمام مالی عبارتیں بھی صرف اور صرف آپ ہی کے لئے ہیں جب آپ نے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دین حدیعہ بیش کیا تو اپنے عزتان کا کام ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کے لئے ہیں چنانچہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کی لئی اور ارشاد ہوا اے نبی آپ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہے اور اسی مرکت ہے یہ اللہ کی طرف سے سلام دینا جا رہا ہے ہم سب کے آہاں سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قربان چاہیے اس ذات پر جو اتنی نئی بارگاہ میں عرش عاصر پر پہنچ لگے بھی اپنی عمد کو نہیں ہوتا ہے جب اللہ پر لزت کی طرف سے آپ کو سلام دیش کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں السلام علیہ وآلہ اے بھائی اللہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور جو ہمارے نیک امتی ہیں جو آپ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہیں روان جائے ارسان آج ہم لوگ اپنے ماحول میں اور اپنے کمیوٹی کے نظرہ ملکوئی بندہ کامولی سے پہنچ جاتا ہے تو اپنے رشتداروں کو بھول جاتا ہے اپنے دو سامان کو بھول جاتا ہے اپنے پروسوں اور محلی اور ناواروں کو بھول جاتا ہے لیکن اوہ صاحب جو سب سے بڑی ذات تھی جس کے لئے پوری دنیا بنائی گئی تھی اللہ ربی سلامتا فرمان ہے حدیثِ عدشی ہے لَوْ لَا نَمَا خَلَقْتُ الْأَخْلَقَ وَالْغَسِينَ اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم زمین و آسمان کو نہ بناتے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں پیدا نہ ہوتا جس کے لئے پوری دنیا بنائی گئی ہو جانا ہے کس کی بارنا میں؟ سارے بابشاہوں کے بابشاہ کی بارنا میں اور جب اس کی طرف سے مہمان نمازیں کی جاتی ہے سلام بھی پیشن جاتی ہے تو وہاں بھی اپنی امت نہیں اور آج اس امت کا اور ہمارا کیا ہے کہ دنیا بھی آنے کے بعد آپ کی صیرت اور صدق کو اغلب ہے اور لوگوں کو ناچنے اور نانے والوں اور والیوں کے ہسٹری اور صیرت تو یاد رہتی ہے این کا بارنا میں تو یاد رہتا ہے کرکے کرن اور کھلانیوں کا بارنا میں تو یاد رہتا ہے لیکن جو نبی ہر وقت اپنی امت کے لئے دھرتا رہا بھلتا رہا اس کی صیرت اور صنعت سے ہم کوئی صرف رکھ رہے ہیں ایس کی کوئی فکر نہیں کہ آج کی مجلس اسی صیرت اور صدقوں کو زدہ کرنے کے لئے اسی کو یاد کرنے اور یاد کروانے کے لیے لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کے لیے رکھی نہیں چھوڑا اچھا ہے یہ طلبہ الحمدللہ آپ کے سامنے تقریبا 111 سوال اور جواب پیش کریں گے جس میں اکثر سوال کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے مقالب ہوگا جس کے حدر آپ کو عجیب عجیب چیزیں بات کروں گی حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری آپ کا بارڈانا آپ کا شدر نسل معلوم تو آپ ذرا غور سے سنیں اور ان بچوں کی حاصلہ حقیقت یہ تقریبا چھے گروپ ہے پرگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چلا کہ یہ ٹوٹل چھے گروپ ہے ہر گروپ میں چاند آج میں امیل پر رہے ہیں اور ہر گروپ سے دس سوال کیا جائے گا دس سوال کا جواب گروپ کا کوئی بچہ بتا سکتا ہے سب مل کر کے بتائیں یا ایک بچہ بتائیں گروپ کو اختیار آسکتا ہے اور ٹیر جد افراد رہیں گے جو ان جوابوں کے نمبرہ دیں گے نمبرہ ٹوٹل سو رہیں گے جس میں پچھانس نمبر یادناش یعنی نمولائزیشن کا ہوگا اور پچھانس نمبر پرونانسیشن اور کانفیڈنس کا ہوگا کلکسوس پر اعتماد ہوگا یعنی ایک سوال پر پانچ نمبر یادناش کٹا رہے گا اور پانچ نمبر تلفز اور اعتماد کٹا رہے گا اور جو گروپ فرسٹ سکرن تھڑا یا ان کو خصوصی اور پڑیہ گروپ کو تشجیری یعنی خوصیلہ افسائی کانفیڈنس کا ہوگا اور کمپیٹیشن میں شرکت کرنے والے برما کو پڑا دیا جا رہا ہے کہ ان سے جو سوال کیا جائے گا اس سوال اور جواب کے بیچ میں صرف دس سکرن مدان آئیتا ہے اگر آپ نے دس سکرن کے اندر جواب دینا شروع کر دیا تو آپ کا جواب قابل برور ہوگا ورنہ وہ جواب ناقابل ہوگا ہاں وہ جواب اگر بڑا ہے اور آپ کو جواب دینا تائم کرتا ہے تو کوئی حد لیکن آپ کو سوچنے کے لیے صرف دس سکرن رکھتے جائے اور اس کے بعد فروڑا جیسے ہی بچوکا ختم ہوگا تو کچھ چند منٹ حضور اکرس سلسل اللہ علیہ وسلم سلسل اللہ علیہ وسلم بلکل دینا بلکل مینار کے ساتھ تشریف رکھیں رحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفع هذا وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقحة والنقل زات الأجمام والحبز العشف غريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آئیے حضرت نات پاک کا ایک مطلع دو شعر حاضر کرتا ہوں بتر خاص ملاحظہ کریں شكرا للم حلم کرتا ہے جو استجو مدینے کی لمح لمح کرتا ہے جو استجو مدینے کی جو استجو مدینے کی لمح لمح کرتا ہے جو استجو مدینے کی اور جس کے دل میں رہتی ہے عارض مدینے کی عارض مدینے کی لمح لمح کرتا ہے جو استجو مدینے کی اب یہاں سے پہلا بندہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں عارض مدینے کی جس کے دل میں رہتی ہے عارض مدینے کی کہ اے سبا سبا اے سبا ترا اکثر آنا جانا رہتا ہے اے سبا ترا اکثر آنا جانا رہتا ہے ارے کچھ تو دے خبر مجھ کو کچھ تو دے خبر مجھ کو لا کہ تو مدینے کی کچھ تو دے خبر مجھ کو لا کہ تو مدینے کی لا کہ تو مدینے کی اور اس کلام کا بہت ہی خوبصورت سمیسہ آپ کے خوبصورت سماتوں کے حوالے حاضر کرتا ہوں بہتر خاص ملاحظہ کریں لمح لمح کرتا ہے جو استجو مدینے کی کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا اس طرح نہیں کرتا میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا کہ میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا ارے بات کیجئے مجھ سے بات کیجئے مجھ سے بات کیجئے مجھ سے جو استجو مدینے کی جو استجو مدینے کی جو استجو مدینے کی جو استجو مدینے کی حاضر کریں ان حضرات کا فیصلہ آخری پر حکمی ہوگا دینوں کے نمبرات جوڑی جائیں گے اور جس گروہ کا اثر سے زیادہ نمبر آئے گا اس کو فضل دنا اور اس کے بعد والے کو سکند اور اس کے بعد والے کو فرد لہا دیا جائے گا اور آپ کی مسائلین اور شرکہ کو تشجیری یعنی حوصلہ حفظائی خیلان دیا جائے گا جد ذرا الگ الگ پیٹھ جائیں دور دور اور حافظ انہیں ساتھ تشریف لائیں اور دور دور ہو جائیں وہ وہ والا دے گا وہ والا اس کو دے گا اس میں ایک بچہ جس کو کمان بچوں کے نام یاد ہے ایک نام الگ سے رکھا گیا ہے یعنی گروہ میں جو بچہ سب سے زیادہ جواب بتائے گا اس کو الگ سے ایک نام دیں گا ہے اس کے لئے یہ دکھا جائے گا اس گروہ میں کون بچہ زیادہ جواب بتائے گا اس بچے کو تمام بچوں کا نام یاد ہے اس کو سب کا نام یاد رہے گا اور خاص طور سے جو کمپریشن میں حصہ لے گا ان کا نام یاد رہے گا اس کو یاد ہے اس کو یاد ہے جاؤ سکتا ہے انہیں درہ سامنے بیٹھ گئے جو سامنے بیٹھ گئے صرف کون بچہ ٹکہ جو آپ کا کارا ہے اس کے سامنے بیٹھ گئے سامنے بچہ یہ چھے لفافے ہیں ہر لفافے کے اندر دس سوال جو ایک سو دیارہ سوال میں سے چھل کر کے بنائے گئے ہیں ہر گروہ کو اختیار ہوگا اس میں سے کوئی ساری لفافہ اٹھائے اور لیا کرتے ہیں اس میں سے آپ کو دس سوال کیا رہا ہے آپ جو بھی جواب بتائیں گے صاف صاف اور بلند آواز سے بتائیں گے تاٹھی آپ کی نمبر میں کوئی تکتی نہ ہو تو تمام شوڑکہ تیار ہیں سب سے پہلا گروپ ہے دلشاد موشاد یہ اپنے گروپ کے ساتھ پشل کریں اچھا اس میں اندر جب آپ سمجھ لیں کہ ایک سوال پر پانچ نمبر یا داشت کا ہے اور پانچ نمبر علفروس اوہ اعتماد ہے یعنی ڈوڑل ایک سوال کے دس نمبر اگر بچہ بلکل صحیح بتاتا ہے تو اس کو پانچ نمبر یا داشت کا ملے گا اور اس کا فرنانسیشن اور کانفیڈینس بلکل صحیح ہے تو پانچ نمبر اس کا ملے گا اس میں کچھ کمی ہوگی تو نمبر پٹ ہو جائے گا اور اس کی بنیاد پر پھر پرس سیزن کھڑکا فیضہ بسی اللہ اللہ تمام بچوں نے ملے گیا ہے اور آپ کو ایک خوشی کی بار بتا دیں کہ ان بچوں نے 111 سوال جس کے اندر کچھ سوال پہت بڑے بڑے بھی ہیں اور کچھ جنگل نولیجھ کی بھی سوالات ہیں بچوں نے اس پندرے دن کے اندر اپنی پڑھائی وہ بلکل جاری لگتے ہوئے کسی کی سلطہ کو اس میں محسان نہ کردیں اپنے کھیل پودھ اور آرام کے اوقات میں کٹوٹی کر گئے یہ بچے مبارک بات ہیں اس لیے کمپیٹیشن کا آلاز سکتے ہیں ڈانچے ڈکشان ڈاوشان اپنی درود کے ساتھ کچھیں چلی فریاء بات لو چل ازرا ڈھیان دیں ایک سبت پاس بڑی رہو چاہیے یہ بھے گھڑی جب وہ آئی ہے تو دیکھئے صرف سوچنے کے لئے 10 سکرڈ کا ٹائم لیا ہے اگر 10 سکرڈ سے زیادہ کوئی سوچتا ہے تو اس کا ٹائم ختم مہن جائے اور کچھ ماں کا قابل قدور جب کا پہلا سوال اور جت زرہ کے لئے سوال نمبر تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے کتنی عمر پائی اور ان کی وفات قد ہوئی مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی کل عمر چوبیس یا پچیس برس ہوئی اور خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے دو ماہ پہلے وفات پا چکے تھے غروب کا دوسرا سوال اور چند حضرات کے لئے سوال نمبر سوال سکسٹین حضرت خریدہ عزی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں ہوئیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ سات اولادیں ہوئیں بیٹے اور چار بیٹیاں نمبر ایک حضرت زینب جنب نمبر دو نمبر تین حضرت فاطمہ نمبر چار حضرت امی قلسم اور بیٹے نمبر ایک حضرت قاسم نمبر دو حضرت عبداللہ نمبر تین حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ماشاء گروب کا تیسرا سواب اور چرد ازداد کا سواب نمبر نائنٹی ٹو پانوے یہ سواب جنرم نوری سے مطلب ہے ہندوستان میں کل کتنے صوبے ہیں اور کون کون سے ہندوستان کے اندر کل 28 صوبے ہیں نمبر ایک اتر پردیش نمبر دو اترہ کھنڈ نمبر تین ارنانچل پردیش نمبر چار اوڑیسا نمبر پانچ آسام نمبر چے اندرہ پردیش نمبر سات بیہار نمبر آٹھ پنجاب نمبر نو تامل نادو نمبر دس تری پورا نمبر گیارہ جھار کھنڈ نمبر بارہ چھتیس گڑ نمبر تیرہ راجستان نمبر چودہ سکیم نمبر پاندرہ کارناٹک نمبر چولہ کیرلہ نمبر ساترہ گجرات نمبر اٹھرہ گوہ نمبر انیس مدیہ پردیش نمبر بیس مغربی بانگال نمبر اکیس منی پور نمبر بابیس مہراشترا نمبر تیویس مہزورم نمبر چویس میگھالیا نمبر پچیس مناگالین نمبر چھبیس ہریانا نمبر ساتھائیس ہیمہچال پردیش نمبر اٹھائیس تیننگانا مہراشترا یہ گروپ کو افتیار ہے کوئی ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کوئی گروپ بھی بھی بتا سکتا ہے ہاں جو بچہ زیادہ جوان بتا ہے اور اس کو انشاءاللہ لکس ہی آتی رہی ہے گروپ کا چوتھا سوال ہے اور جب حضرات کے لئے سوال نمبر ایک سوال دس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام بتائیے اور ان میں سے کتنوں نے اسلام قدول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام یہ ہے نمبر ایک حاریث نمبر دو ابو طالب نمبر تین زبیر نمبر چار حمزہ نمبر پانچ ابو لہب نمبر چھ غیداق نمبر سات مقومی یا عبدالقعبہ نمبر آٹھ زرار نمبر نو عباس نمبر دس قثم نمبر گیارہ جحل جن میں سے صرف دو نے اسلام قبول کیا نمبر ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت عباس رضی اللہ عنہ گروب کا پانچہ سوال ہے اور چھت زرار کیلئے سوال نمبر 82 گلوب میں زمین کا ماں کل کتنا ہے جواب تقریباً چودہ کروڑ مربع کلومیتر رینو نمبر چھے لیکٹین سٹائن نمبر ساتھ سینڈ کیٹس اینڈ نیویس نمبر آٹھ مالدیپ نمبر نو مالٹا نمبر دس گرناڈا مردیپ مردیپ گروب کا سوال نمبر ساتھ اور چلز کے لئے سوال نمبر 51 انٹرنیشنل ہائیوے کسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ہائیوے جو ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاتا ہے جیسے کہ ترکی کے استمبول اور سنگاپور کو ملانے والا ہائیوے جو انڈیا سے گزرتا ہے گروب کا سوال نمبر آٹھ اور جد گزرات کا سوال نمبر 16 59 ریاستی شائرہ یعنی اسٹیٹ ہائیوے کسے کہتے ہیں اور اس کی تعمیر اور حفاظت کی ذکرانی کس کی ہے ریاستی شائرہ اسٹیٹ ہائیوے ریاست کے مخصوص شہروں کو ملانے والے ہائیوے کو کہتے ہیں اور اس کی تعمیر اور حفاظت کی ذمہ داری سوبائی سرکار کی ہے جلد سوال سوال 32 32 اور گروہ کا نوہ سوال حضور انہوں نے کفار کے ظلم و ستم سے بچنے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے تین ہجرتیں کی اور ان کے نام یہ ہے نمبر ایک ہجرت حبشہ اولا یعنی حبشہ کی طرف پہلی ہجرت نمبر دو ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی ملک حبشہ کی طرف دوسری ہجرت نمبر تین ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت جائے مزرات کے لیے سوال نمبر چھتیس تھرٹی سکس اور گروہ کا دسمہ اور آخری سوال واغیہ میراج کے وقت نوووت کا کون سال سال تھی واغیہ میراج کے وقت نوووت کا باروہ سال تھی ماشا جائی کا مزرات تشریف شریف اس کے بعد دوسرا گروہ ہے رحمہ ساجد کا یا اپنے گروہ کے ساتھ تشریف ایک دیفاقہ ہوتا ہے یہ ہواس دیانا مزرات شریف گروہ کا پہلا سوا اور جد حضرات کا بھی پہلا سوا جس کے مناسبت سے آج کا یہ پروگرام اور مجلس مرامل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ بلادت وقتِ بلادت اور تاریخِ مفاد کیا ہے؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بروز پیر بوقت صبح سادی بارہ ربیو الاول سن پانس سو اکھتر اسی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وفات بھی بارہ ربیو الاول سن گیارہ ہجری سن گیارہ ہجری آٹھ جون اور گروہ کا دوسرا بچہ بھی لکمہ نہیں سکتا ہے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بروز پیر باوقت صبح سادی بارہ ربیو الاول با مطابق بھی سن پانس سو اکھتر اسی کو سن پانس سو اکھتر اسی کو مکہ مہی اور وفات بھی بارہ ربیو الاول سن گیارہ ہجری بارہ مطابق آٹھ جون سن چیس سب تیس سو میں مدینہ منور ہوئی اگر کوئی ایک بچہ کا کلاہا ہے تو گروہ کا دوسرا بچہ یا تو کام میں رحمہ دے سکتا ہے یا تو لے کے جواب پر آسکتا ہے انہیں آپ اسی بچے کا رام لیکھیں گے جو صحیح جواب پورا بتائیں گروہ کا دوسرا سوال اور جد اثرار کے لیے سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد کسی نے رکھا جواب محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا اور احمد آپ کے والدہ ماجیدہ نے رکھا گروہ کا تیسرا سوال اور جد اثرار کے لیے سوال نمبر اکیس ٹوئیٹی ون کس شخص نے وہی کی تصدیب کی تھی اور کہا تھا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی عوم آپ کو چکلائے گی تاکہ میں آپ کی مدد کر سکتا جواب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفر نے جو آسمانی کتابوں سے واقف تھے گروہ کا چوتھا سوال اور جد اثرار کے لیے سوال نمبر چھیانوے نائیٹی سکس انڈین ٹری ٹریس یعنی مرکز کے زیادہ انتظام کے علاقے کتنے اور کون کون سے ہیں جواب انڈین ٹری ٹریس آٹھ ہے نمبر آرٹ نمبر ایک انڈامان اینڈ نیکوبار آئیلینڈ نمبر دو چنڈیگڑ نمبر تین جمہ کشمیر نمبر چار دادرا اینڈ نگر حویلی اور دمن اینڈ دیو نمبر پانچ دہلی نمبر سات لداخ نمبر چھے لداخ نمبر سات لکشدیب نمبر آٹھ پوڑو چیری ماشاہ بہت ہوتا ہے گروپ کا پانچھا سوال اور جنہزرات کے لیے سوال نمبر ایک سو آٹھ چند ایسے مشہور جنگوں کے نام بتائیے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزارتے خود شریف پھائیے چند مشہور گزوات کے نام یہ ہیں نمبر ایک گزوائے بدر نمبر دو احد نمبر تین خندقوہ حزاب نمبر چار حنین نمبر پانچ طائف نمبر چھے خیبر نمبر سات بنو مستلق نمبر آٹھ بنو نظیر نمبر نو بنو قریزہ نمبر دس بنو قینقا نمبر گیارہ فتح مکہ ماشاہ گروپ کا چھتا سوال اور جد ہزار کے دے سوال نمبر اپ ہتھا سیونٹی ون ارکٹی کوشک یعنی بہرے قدوم شیماری مجروری کا نقبہ کتنا ہے جواب 1.4 کروڑی سکوار کلیمیٹر نمبر ارکٹی کوشک روپ کا چھتا سوال اور جد ہزار کے دے سوال نمبر اپ ہتھا سوال اندرونی ملک یعنی ملک کے اندر پاسپورٹ گم ہو جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے ہیں اندرونی ملک پاسپورٹ گم ہو جانے کی صورت میں چودہ فوٹو اور ایف آئی آر پولیس میں فریاض پولیس میں فریاض نیز اخبار کی کٹنگ اور حلف نامہ یعنی ایفی ڈیویٹ پیش کرنا ضروری ہے گروہ کا آٹھنا سوال اور جد ہزار کے لئے سوال نمبر اچاس فیفٹی غزوہ اور سریعہ جسے کہتے ہیں اور ان کی تعداد و وجوہات کیا ہے جواب غزوہ و اسلامی جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزاد خود شرکت فرمائی ان کی تعداد ستائس ہے آسریعہ و اسلامی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاد خود شرکت نہ فرمائی بلکہ صحبہ کرام کو بھیجا ان کی تعداد ستالیس ہے اور یہ تمام جنگ حضور میں باوقت مجبوری یعنی سیلف ڈیفینس کے لئے کی جیسا کہ دنیا کی ہر ملک کی فوجوں کو یہ حقوق حاصل ہے یہ بہت ہی اہم سوال اور جواب ہے بس لوگوں کو یہ اقراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جنگیں کی ہیں ان جنگوں کا کیا مفصد تھا تو اس میں جواب پتا دیا گیا ہے کہ یہ تمام جنگیں حضور احران صلی اللہ علیہ وسلم نے باوقت مجبوری یعنی سیلف ڈیفینس کے لئے کی اور یہ دنیا کی ہر ملک کی فوج کو اختیار آسکار گروہ کا سوال نمبر نو اور جل حضرات کے لئے سوال نمبر ایک تاریس پورٹنگ ورن یسریف کے کس صحابی کو یسریف جو ہے مدینہ کا پہلانہ مدینہ کا پہلانہ یسریف برادمی سنزید ہے تو مدینہ کے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نمازی کا شرف حاصل ہوا جواب حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ساتھ مہمقیم رہے بہت خیال پہ شاہد گروہ کا دسمہ اور آخری سوا اور جل حضرات کے لئے سوال نمبر تائیں تاریس پورٹی تھیری مدینہ میں ہجرت کے وقت کتنے قسم کے لوگ آبا تھے جواب تین قسم کے نمبر ایک مہاجرین نمبر دو انصار نمبر تین یہود اب تیسا گروہ ہے عبدالماجد کا وہ اپنے گروہ کے ساتھ پشریف رہا ہے ایک لیفاق ہوں کہیں ہوں بس گروہ کا دسمہ اور آخری سوال نمبر ایک والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصر نامہ کیا ہے محمد بن آمنہ بنت وحب بن عبد المناب بن زہرہ بن کلاب کلاب پر جا کریں حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ والدہ ماجدہ کا نصر نامہ مل جاتا ہے یعنی آگے کلاب بن مرہ بن کام بن لوئی بن فهم بن مالک بن نزد بن نانہ بن خزیمان بن قدر کا بن علیہ وسلم بن مزار بن عود بن آمنہ یہ دو سلسلہ جا کرنے جاتا ہے صرف جو ہے آمینہ بنت وحب بن اکمنا بن زہرہ بن کلاب یہ الگ ہے اور کلاب سے جا کرنے سلسلہ بھی جاتا ہے جب حضور اکرین سوال نمبر چالیس فورٹی اور گروہ کا دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد تابع اور نہاں تعمیر کی سفر حجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبعہ کے اندر ایک مسجد کی بنیادر کی جس کا نام مسجد قبعہ ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے بہت سوال نمبر چالیس فورٹی فور اور گروہ کا تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی قبر اور قصے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحاب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سعادی ذل عجیہ سندو حجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی بہت خوبہ شادی جلد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے کتنے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی ان کے نام یہ ہے نمبر ایک قیسر روم ہرقل نمبر دو شہنچہ ہران خسرو پرویز نمبر تین شاہ ابتان جاشی نمبر چار والی مصر مقوقس نمبر پانچ حاکم یمام عوضہ نمبر چھ رئیس شام حاری تغسانی بہت خوبہ ماشا اللہ جلد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سوال کمبر چوہتر سیویٹی فور اور گروہ کا پانچہ سوالہ ہندوستان میں سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ صوبہ کون سا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ تعلیمی آفتہ صوبہ کارلا ہے ماشا اللہ جلد حضرات میرے سوال نمبر تین سی ایٹی تھری اور گروہ کا چھتا سوال پوری دنیا میں پانی کا نمبر کل کتنا ہے دنیا میں پانی کا نمبر کل کمیٹر کے ایک پتر پرزنٹ یعنی ایک اتر پرزنٹ یعنی ایک اتر پرزنٹ پانی ہے اور باقی تنٹی بیان پرزنٹ خوش کی ہے سی سب لے سی سب لے جلد حضرات کیلئے سوال نمبر نمبر نائنٹی نائن گروہ کا ساتھ ماں سوال افریقہ میں کل کتنے ممالک ہیں ان میں سے چند کے نام بڑھ رہی ہیں افریقہ میں کل چودہ ممالک ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہے لما ایک روانڈا لما دو ایتھوپیا لما تین ملاوی لما چار الگیریہ لما پانچ سوڈان لما چھے لما چھے لما چھے کینیا لما سات لیبیا لما آٹھ نائجریہ لما نو زامبیا لما دس زمبابو ہے ماشد جن حضرت کے لیے سوال نمبر ایک سو پانچ اور گروہ کا آتھ ما سوال حضرت محمد فاروق رضی اللہ عنہ کا جامع اور مختصر قانو پیش کی یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے ان کی ولادت سن پانچ سو تیراسی اسوی یا سن پانچ سو چوراسی اسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی اور وفات نومبر سن چھ سو چو والیس اسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام خطاب بن نوفل اور والدہ کا نام ہنتمہ بنت حشام ہے مدت خلافت دس سال چار ماہ چار دن اور خاندان قبیلہ قریش بن عدی ہے ماشاکہ بہت خلافت جز حضرت کے لیے سوال نمبر ایک سو پیار اور گروہ کا نموہ سکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فوفیوں کے نام بتائیے اور ان میں سے کتنوں نے اسلام قبول کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی فوفیوں کی نام یہ ہے لمر ایک صفیہ لمدو آتگا لمدین برہ لمد چار اروہ لمد پانچ امی ما لمد چھ امی حکم بیزا ان میں سے صرف تین نے اسلام قبول کیا لمد ایک صفیہ لمدو صفیہ لمدو آتگا لمد چار لمدین اروہ چھتی لوگ اللہ علیہ وسلم سامachts ممت ہ artifیں نمین مین مین آخری اندیان سور انا 7.35 کروڑ سکوار کلومیٹر چوتھا گروہ کامرال عبدالمندہ کے گروہ کے ساتھ شکر ہے زوارہ بچ ہے اور گروہ کا پہلا سوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دادی اور نانا نانی کے نام دائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلیب اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے اور نانا کا نام وہاب اور نانی کا نام برہ بنت عبدالعزہ ہے لیکن اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے اور حضور نے اپنی بیٹی کا نامی فاطمہ بہت سے لوگ ہمیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے باہن کی بیٹی کا نام ہے اس کے موڑا نام نہیں علیہ وسلم نے اپنی دادی کے نام پر اپنی بیٹی کا نام ہے ایسا پچھے نہیں کوئی بھی نام پرکھا کیا سکتا ہے جب ہزر آپ کے لئے سوال پر انسکٹ سکٹی ایٹ اور گروپ کا دوسرا سوال پیسٹک اوشن یا بہرول کاہل کا رکھا کتنا ہے جواب ایٹ پوائنٹ ٹو فور کروڑ اسکوارڈ کلیمیٹر اور کوئی بتا سکتا ہے جدی آجی گروپ کا سجدہ حصہ ایٹ کامی ایٹ کامی نیتی ع طور پر انسکٹ اوشن ایٹ کامی نیتی وان اور گروہ کا تیشنا ساتھ ایک اپنی ساتھ یعنی چاہت کے ایک پاس جو ساتھ ہوتا ہے تو ایک اپنی ساتھ کتنے دن کتنے گھنٹے اور کتنے مینٹ کا ہوتا ہے 354 دن 8 گھنٹے 48 مینٹ کا ہوتا ہے شمسی ساتھ یعنی جو سورج کے اعتماد سے ہوتا ہے وہ تو سب کو معلوم لگتا ہے کہ 355 دن کا ہوتا ہے لیکن امری ساتھ یعنی چاہت کے اعتماد سے ہوتا ہے وہ بچے رضایا 354 دن 8 گھنٹے 48 مینٹ کا ہوتا ہے گروہ جب ہزرات کے لیے سوال نمکہ 98 اور گروہ کا چوتھا سبا ایشیا میں کل کتنے ممارک ہیں انہوں میں سے اچھت کے نام رہی ہے ایشیا میں کل 46 موالک ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہے نمبر ایک ہندوستان نمبر دو سعودی عرب نمبر تین ملیشیا نمبر چار پاکستان نمبر پانچ بنگلہ دیش نمبر چھے نمبر چھے نمبر چھے جب ہزرات کے لیے سوال نمبر چھے نمبر چھے نمبر چھے نمبر چھے اور گروہ کا پانچ نمسہ ایشیا میں مبشرہ کی کیا معنی ہے اور ان کی نام کیا کیا ہے عشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں جننتی ہونے کی بشارت دی اور ان کی نام یہ ہے نمبر ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نمبر دو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نمبر تین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نمبر چار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نمبر پانچ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نمبر چھے نمبر ساتھ نمبر آٹھ نمبر نا حضرت سعید ابن زید نمبر دس حضرت ابو عبدہ ابن جراح یہ وہ دس خوش نصیب صحابہ ہے جی کو اللہ کی رسول مجلس میں سب کو جنگت ہونے کی پشاہ کرتے ہیں جن حضرت کے لئے سوال نمبر 34 اور گروہ کا چھڑا سوال پہنے حضرت کے دو سال بعد سن ساتھ نبیوی میں تمہارا حضرت کی طرف کتنے لوگوں نے حضرت کی جواب تیرہاسی مرد اور اٹھارہ اڑتے ہیں جن حضرت کے لئے سوال نمبر 14 اور گروہ کا ساتھ رہا سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اشاری کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر کیا تھی آپ کی عمر 25 برس اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی جن لوگوں کو اعتراض لیتا ہے کہ مسلمان کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشمار شادیاں تھی اور ایک کم اکم ہلڑ کے سشانے تھی ان کے لئے یہ سوچنے کی چیز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعانی کے عمر میں تھے بلکل پچیس سال کے عمر تھی تو اس وقت آپ نے ایک گوڑی عورت لیکن جب کو اعتراض کرنا ہے وہ اللہ کو بھی اعتراض کرتے تھے جن اثرات کے لئے سوال نمبر بچپن ففٹی فائل اور گروہ کا آٹھ موسکر دیکھ شاہد ایک بیس بچی سیٹ پر آنے کے لئے بولا بیا تھا پر آئے تھے گیا ہے ہے بلکل کے طرف ہی یہ سوال جواب الحمدللہ بچوں نے خود ہی اپنے کمپیوڈر کے ٹائپ دیا ہے بلکل بھی سکھایا جاتا ہے بچوں نے اس پر خود ہی ٹائپ دیا وہ وقت یہ الہا رکھا ہے جن لوگ کو غردو آتی ہیں وہ لے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو دے ہیں اس میں اپنے بچوں کو اچھا اچھا سوال جواب ہے اور بہتری ناویج کی چیزیں اسے آپ فائل روٹا سکتے ہیں گروہ کا آٹھمہ سوال اور چل حضر آپ کے لئے سوال میں بلکش کرتا ہے ابھی آپ نے اپنے پہلی سال کے بارے سنا تھا کہ کتنے دن کتنے گھنٹا اور کتنے ملٹا ہوتا ہے اب یہاں شخص کرتے ہیں شخص کرتے ہیں سورج سورج کے روازے کو سال کا اندازہ ہوتا ہے وہ کتنے دن کتنے گھنٹے اور کتنے ملٹا ہوتا ہے ایک شمسی سال کتنے دن کتنے گھنٹے اور کتنے ملٹا ہوتا ہے تین سو پینسر دن پانچ گھنٹے اور تالیس منٹ کا ہوتا ہے جد حضر آپ کے لئے سوال نمبر 78 اور گروہ کا نو سوال ہندوستان کا بومی جانور کونسا ہے بینگول ٹائگر یعنی باغ جد حضر آپ کے لئے سوال پر تیس ترٹی اور گروہ کا دسما اور آخری سما نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو اور نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جسے نئی شریعت اور نئی کتاب نہ دی گئی ہو بلکہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابہ ہو اور ماشاءاللہ جائی شریعت دیکھیں اس ایک سو بیادی سوال کیا فرق ہے اکثر سوال تو اللہ کے نصور صلی اللہ کی سیرت سے مطالب ہے لیکن کچھ سوال جہدر نوریس کی مطالب ہے کیونکہ آپ کے اس مدر سے دربربلو محمدیہ اس ٹیشن پر سیتھوڑا کہتا ہے مدر سے اور تین کاریب کے ساتھ ساتھ اصلی کاریب کا ہی نصد ہے محمد علیہ بچے تیسری سے آٹھویں تک باقاعدہ کارپنشن کی اسکول میں ایڈنیشہ دیتے ہیں پڑھائیں اٹھی ہیں ہم دوستی ہیں برکوک کرلو کے ساتھ ساتھ مراثی، انگریش، ہندی، مائن، سائنس سب سکھایا جاتا ہے اور اصل کے بعد تبکل کی سکھایا جاتا ہے اور آٹھویں تک کارپنشن کی اسکول میں اقزام دے کر کے پاس ہونے کے بعد ڈیرینٹ کو دسمیق کرایا جاتا ہے اب تک تو نائیو ایس نائشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپین اسکولنگ سے دسمیق کرایا جانا تھا جس میں رحمت اللہ اب تک تقریباً پچاس سے زیادہ طالبیں دسمیق پاس کر کے آگے ان کی طالب یا دوبارنی یا گریشن مکمل کر چکے ہیں جس میں بچہ آپ کی اس مجلسے میں اکاؤنٹینٹ ہے اور آگے وہ ڈیرینٹ کی کالیتی رہا ہے ڈیرینٹ کی پڑھائی کا بنائے پلس میں اس نے گرافکس بیزائر کا پلس کی ہوگا ہے آپ کی بچوں کے پلے پہ جو آئیکار دیکھ رہے ہیں اس برد وہ بیٹنگ اور بیسائرین اسی پچے لی کیا جو سامنے گئے بیٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ کی اس برسیت اپنا بے بچہ نہیں کیا اور کچھ کامنا بے چاپے رہے تھے وہ اسی برسیت میں بچے نہیں کیا جو ارحمدللہ اب تک کلیویشن کو کمل کر کے ڈھیٹ میں ایک ایڈوشل لیا ہے اور مٹھونٹ کپنی کی طرف سے اس کو تین مہینے کا فری کورس سکھایا رہا ہے تو ارحمدللہ بچوں کے تین کالیت کے ساتھ ساتھوں کے سوچر کا بھی انشاء رکھا جاتا ہے اسی وجہ سے جنرل رائیسن اعلیم بیق اسفار رکھے گئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو بی کے اندر جنرلسن اثر میں چل رہا تھا اس کے اندر کچھ یعنیم والی سکتلی بھی سوال کی جا رہے ہیں انچہ اس طرح کا مقصد اور کچھ جو بودی میڈیا اس کا مقصد مدرسے کو پدرام کرنا بھی کیونکہ میں نے خود سنا ان بچوں سے ایسے ایسے سوالہ کی جا رہے ہیں جو پڑا ہمی ملے ہیں مثال کے دور پر یہاں کا ایس ڈی ایم ڈی ایم یا کمیشنر یہ سوالہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام ملے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں سی ایم اور بی ایم اور بڑے پیشی تو سکتے ہیں کچھ رہے ہیں کہ آپ کے ایم 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 محمد ایم ایم بچوں ایم 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 اس کے بعد نواز ہوگی اور جو اس کے بعد شبہ کھانے کا بھی حضرت ہے جن حضرت میلے سوال نمبر پانچ اور گروہ کا پہلا سوال حضرت آمینہ وزید رہا ہوتا ہے اور وفات کہاں ہوئی آپ نے بیس سال کی عمر میں مقام آبوہ میں وفات پائی آپ کی اُن جو بہت مخصر ہوئی تھی جن حضرت کے لئے سوال نمبر پانچ اور گروہ کا دوسرا سوال سب سے پہلے وحی کب اور کہاں نازی ہوئی سب سے پہلے وحی سورہ اکرہ کی عبدائی پانچ آیتیں گار حیرہ میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک چاند کے حساب سے چالیس سال ایک دن ہوئی سورہ آلہ اکرہ بسم ربکا الگذی خلق خلق الانسان من علاق اکرہ ربکا الکرہ الَّذی علم بالقلم علمد انسان من علاق اس آیت کے مطالف دارو بروق دیور کے سابن شہد حدیث حضرت مولانا بیجری سڑھی نور اللہ و برقب فرماتے تھی کہ جس بوم میں سب سے پہلی آیت ایک رکھ پہلی کے بارے میں آسکتا ہے اور وہ بھی ایک ادا نہیں دو اقلاقات ہوگا پہلے شروع میں پڑھائی کرنے کا اور اس کے بعد جب آدمی پڑھائی مکمل کر لے تو اس کے بعد بھی پڑھائی کرنے کا حق دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ آدم آن جاتے ہیں یا گریجویٹ بن جاتے ہیں یا پرشت گریجویٹ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھائی کی ضرورتی حضرت فرماتے لئے کہ اسی لئے اس پانچ آیت میں دو بار یہ بار پڑھو پڑھو لیکن آدم اوم جس کی شروع نہیں ہی کرا سروی دی وہ بنائی سے مددور ہو دی کاری اللہ تعالی ہم سب سمجھ آتا فرماتے ہیں جن حضرت کے لئے سوال نمبر پچاس ایٹی فائل اور گروہ تیس راست دنیا میں برے آزم ساتھ ہیں نمبر ایک ایشیا نمبر دو افریقہ نمبر تین شمالی امریکہ نمبر چار جنوبی امریکہ نمبر پانچ یورپ نمبر چھے آسٹریلیا نمبر ساتھ انٹارڈگا جن حضرت کے لئے سوال نمبر پہتر سیویٹی ٹو اور گروہ کا چوتھا ساتھ ہندوستان کا رقبہ کتنا ہے اور دنیا میں کتنے نمبر پر ہے ہندوستان کا رقبہ تقریباً تین تیس لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور دنیا میں ساتھ وے نمبر پہ ہے جن حضرت کے لئے سوال نمبر سن سٹھ سکسٹی سیوہ اور گروہ کا پانچوہ سوال ابھی آپ نے پڑھنے آزم کے بارے پہ سوال یعنی پڑھ کہتے ہیں خوشکی کو اور آزم پڑھا بڑی خوشکیاں کتنی ہیں اسی طرح بہرے آزم بہرے کہتے ہیں سمندر کو اور آزم کو نہیں پڑھا بڑے سمندر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یعنی آپ کے لئے سوال ہے کہ بہرے آزم کتنے اور کون کون سے ہیں بہرے آزم چار ہیں نمبر ایک پیسفک اوشن یعنی بہر القاہل نمبر دو انڈین اوشن یعنی بہرے ہند نمبر تین اٹھلانٹک اوشن یعنی بہرے آقیانوس نمبر چار آرکیٹک اوشن یعنی بہرے کتب شیمالی و جنوبی بہت ماشا اللہ جن حضرات کے لئے سوال نمبر اٹھاوڑ فیفٹی ایٹھ اور گروہ کا چھٹا سا رحمہ کے انتبار سے ایلیا کے انتبار سے سب سے بڑا مسلم ملک کون سا ہے کازاکستان جو کہ ستہ اس لاکھ مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے کازاکستان ایک اسلامی ملک ہے جو رحمہ کے انتبار سے ایلیا کے انتبار سے سچے پڑا ہے جن حضرات کے لئے سوال نمبر تین تیس تھرٹی تھری اور گروہ کا ساتھا 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 ہجرتے میں ہمشاہ کب پیش آیا اور اس میں کتنے بندوں خواتین شامل تھے یہ واقعہ سن پانچ نبوی کو پیش آیا اس میں دس مرد اچار خواتین تھی واقعہ دیکھئے یہ کہیں کہیں نبوی آ رہا ہے اور کہیں کہیں ہجری آ رہا ہے تو اس نبوی اور ہجری میں کیا ہے دیکھئے ہجری کا آغاز جب اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تیرسٹھ سال مکہ میں گزارنے تیرپن سال مکہ میں گزارنے کے بعد مکہ کی طرف ہجرت کی اس وقت سے ہجری سال کا آغاز ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر میں جو نبویت ملی ہے وہ چالیس ساتھ مارک لی ہے وہ چالیس سال کے بعد ملی کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کی جو عقل کامل اور مکمل ہوتی ہے وہ تقریباً چالیس سال ہوتی ہے اور ایک نبویت کی ذمیداری ایک نبویت کا جو عوضہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا عوضہ و منصب ہوتا ہے اس لیے اس کو یہ عوضہ و منصب اس لیے عوضہ و منصب اس لیے عوضہ و منصب جب اس کی حافل اور مکمل ہوتی ہے تو آپ شاشلد کو چالیس سال کے عمر میں نبویت بھی نہیں نبویت ملنے کے تقریباً تیرہ سال تک آپ شاشلد مکمل مکمل ہوتی ہے تو یہ نبویت ملنے کے بعد جو تیرہ سال ہے ان کو نبویت رہنے کہ سن ٹی نبوی سن ساتھ نبوی اور تیرہ سال کے پاس جب اللہ رسول صلی اللہ مدینہ کے طرح حجرت فرمائے تو وہاں سے حجری سال کا آراز ہوتا ہے تو اس کو حجری اسی لئے ہاں کی جواب میں آیا تھا کہ ہجرتِ حقشہ کا واقعہ کب پیش آئے ہیں جو مسلمان حقشہ کی طرف ہجرت کیے تھے اس میں اللہ کے حسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے تھے تو وہ واقعہ جو ہے سن پانچ نبوی کی پیش آئے ہیں یعنی مقوبت ملنے کے پانچ سال پار جد حضرات کے لئے سوال نبویت 27 اور گروپ کا آٹھمہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی اور کیوں یہ بہت سوال کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل گیارہ شادیاں کی عورتوں کو عزت و عظمت سے نوازنے کے لئے کیونکہ اس وقت عورتوں کو غلام اور باندی کے روپ نے استعمال کیا جاتا تھا اور بچیوں اور شادیوں کا روان ختم ہو رہا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ عارب میں جب اس کی بچی پہنے ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دربور کر لیا رہا تھا نہ قبر میں گار کیا رہا نہ زندہ نہ مایوس ہو جا رہا تھا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی عصت کو بلد کرنے کے لئے اور ان کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے زاہر کرنے کے لئے زیادہ شکل جلد حضرات کے لئے سوال اپنے پائنٹالیس فورٹی فائل اور گروپ کا نوہ سوہ چاروں فرمائے راشدین کے نام بیت کرتی بتائیں نمبر ایک حضرت ابو مغر صدیق رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نمبر چار حضرت علی رضی اللہ عنہ جلد حضرات کے لئے سوال نمبر ایک سو چار اور گروپ کا دس ماہ اور آخری سوال حضرت ابو بطر صدیق رضی اللہ عنہ کا جامع اور مختصف کاروکش دید یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے ان کی ولادت ستائیس اکٹوبر سن پانسو تیہتر ایسوی کو مکہ مکرم میں ہوئی اور وفات تیس اگست سن چھے سو چونتیس ایسوی کو مدینہ منور میں ہوئی آپ کے والد کے نام ابو قحافہ اور وائلہ کے نام ام الخیر ہے مدد خلافت دو سال تین ماہ دس دن اور ہاندان قبلہ قریش بنو تیم بنو تیم ہے بہت ہم ماشا جائے اکشید اللہ دیکھیں کچھ حضا جو ہاں لیٹ سے پوچھے ہو اس گروپ اس کمپڈیشن دیوانے میں آپ کو بتا دیا تھے یہ کمپڈیشن ایک سو کیارہ سوالوں میں مدنوش قبیل تھا جس میں سے دس سوال ہر گروپ سے پوچھا جاتا تھا اور یہ سوالہ بچے اپنی پڑھائی کو مکمل طور پر جالے لکھتے ہوئے اپنے کھیلنے گودھنے اور آرام کے اوقات میں اٹھو دیکھ کر کے اندر دیکھنے لیاتے ہیں یہ بچے بچے اور مستحف ہیں اور ان کی محرد کو دع دے ہی چاہیے اور الحمدللہ اپنے بچوں نے جو جواب دیا ہے وہ تقریباً اکثر بچوں نے ہر جواب ہر سوال کا جواب سہی دیا یہ الحمدللہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اس کی طرح سے صرف ایک گروپ اور ہم کی رہنیا اس گروپ کے مکمل ہونے پار جب حضرات کے نمران کو ٹوٹل کیا جائے گا اس کے بعد یہی پر اول دون سو پرس کر تھرڈ کا اعلان کر کے ان کو ارام دے دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد نماز ہوگی اس کے بعد اکشاء اللہ خانیوں کا بھی رس کر جائے گا اب حضرات کو اس مدرسے پہ کچھ باتیں بتائیں گے ایک بات یہ بتا دیا جائے کہ یہاں بچوں سے کسی طرح کی کوئی فیس نہیں کیا احمد و جلدہ دینی تعلیم میں ساتھ ساتھ عصر تعلیم کا بھی مکمل دسم کیا جاتا ہے میں یہ نطالما تھا کہ اب تک لوگ آٹھنی کا قریشہ سے مکمل کرنے کے بعد دسمی نائشنل انسٹریٹوٹ کو گوہمین کی سکولیم سکرا رہے ہیں لیکن اس ساتھ مہراشترا بوٹسیت کا قائدہ میتھ اور سائنس کا سجد پیدر کے پچھو کو اٹھائے گئے اور ان کی تعلیم کے لئے مکمل دسم کیا جاتا ہے جس میں ایک سجد عربی قبیلت کا بیا ہے تو الحمدللہ بچوں کو اس ساتھ اردو عربی میں سائنس انگلیش اور مارچی دسمی میں پہائے جا رہا ہیں بچے مہرت کر رہے ہیں اور ہم سب پر کر کے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیم ہم کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصر تعالیم پہ بھی مکمل کامیاب یادا فرمائے اگر ہمارا یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو انشاءاللہ آگے ان پچھوں کو ڈاکنے اور انجلیم ملائیں کی بیٹھا لگا سکتا ہے جہاں بچہ ایک حافظ قرآن اور عالم دین ہوگا وہیں دوسری طرح ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر باید اور یہ ہی اسلام اور مسلمانوں پہ اندر ہونا بھی چاہتا ہے وگر ہمارا بچہ صرف ڈاکٹر کرتا ہے صرف انجینئر کرتا ہے صرف پروفیسر کرتا ہے اور صرف آئی ایس آفیسر کرتا ہے اس کے اندر دین نہیں ہے تو نہ تو وہ خود اپنی اپنی خاندان اور اپنی قوم اور اپنے مخلعہ اور اپنے علاقے کے شکر کرتا ہے تو اسلام اور مسلمانوں کی دعا شکر کریں اگر اس میں دین رہے گا تو وہ خود اپنی ہی اپنے خاندان کی بھی اور اپنے محلہ اور پروسیوں کی بھی حتیٰ کہ اور اور اسلام اور مسلمانوں کی بھی مکمل رہوائی کرے گا اور وہی خیمت کرے گا اس لیے ہم لوگ اس بات کا گھیان دیں کہ ہمارا بچہ سب کچھ بنے ڈاکٹر کی بنے انجینئر کی بنے پروفیسر بھی بنے آئی ایس پروفیسر بھی بنے لیکن سب سے پہلے مسلمان اس کی چکر ہوں آپ کو ایک چھوڑا سا واپیا چھوڑی سکتا کہتا ہوں پھر جو ایک آخری گروپ آپ کے بارے دیا جائے گا اس وقت ہندوستان کے بہت بڑے آدمی دین ہیں حضرت پولالا سجاد قومانی صاحب یہ بہت بڑے دلداف کے ولی بھی ہیں اور بہت بڑے آدمی دین ہیں انہوں نے اپنا ایک چشکتی واپیاں بہت کیا کہ میں لگروں کی ایک مجیسد کے اندر گیا تو ایک بڑے میاں پھرے پھرانے پھرے میں موجود میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا کوئی ہے نہیں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے تو لوگوں نے بتایا حضرت کہ ان کا پیڑا بہت بڑے دینجینئر ہے اور امریکہ بیڑا ہے تو حضرت نے ان سے معلوم کیا کہ چچا جان آپ کا کیا واپیاں کیا باشاں تو چچا جان نے اپنی سوانی بتایا کہ مولانا بیڑا بیڑا جو ہے بہت بڑے دینجینئر ہے اور امریکہ بیڑا ہے مجھ کو اپنے پاس بے کر ہی گیا لیکن مجھ سے کہا کہ ابو جان آپ اس پتے پانجاما اور ٹوپی میں رہتے ہیں داری میں ساتھ رہتے ہیں میرے پاس لوگ وی آئی پی لوگ آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں مجھ کو یہ کہتے ہوئے شرع آتی ہے کہ یہ میرے والی ہے کیونکہ میں جو ہے ٹائے اور سوٹ پوٹ میں رہتا ہوں اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو مجھے شرع پیسوس ہوتی ہے کہ پتے پانجاما اور ٹوڑے داری اور ٹوڑے بڑے لوگ آتے ہیں اتنا ہی نہیں اس کے ماں بیٹا نے کہا اگر آپ کو میرے پاس رہنا ہے میں نے یہ واقعہ خود اپنے کان سے ڈاؤڈ کے چلسے میں زمانی سنا تھا کہ بیٹے نے کہا آپ کو جان اگر آپ کو میرے پاس رہنا ہے تو آپ کو یہ دریس کیج کرتا ہوں آپ سوٹ پوٹ اور ٹائن کھانا پڑے گا داری کو مڑانا پڑے گا تب تو میرے ساتھ رہیے ورنہ آپ کو اشیار ہیں کھانا پڑے گا تو بان جائے اس باپ پر کہ اللہ نے اس کے اندر دی بھر دیا تھا بیٹا نے کہا باپ نے کہا بیٹا تیرا گھر تجھے مبارک اور تیرے بی آئیٹی میمار تجھے مبارک میں تو اس پرتا پالامہ اور ٹائنڈ ٹوبی کے ساتھ جہاں آزانی کے ساتھ رہ سکتا ہوں چنانچہ مرہ میں یہاں آگیا اور ازم جو اللہ پاس ہوں کی ازام لیتا ہوں اور اس میں سے تھی رہتا ہوں اور بھی پہشانی کی اس کے بعد ورنہ نے بتایا کہ اتفاق سے میں لوگ پہنچا ہوا تھا اس بڑے میاں کا اس چچا کا انتفاق ہوئی اور میکن نمازِ جنازہ پیٹے کی پڑھائیں حضرت ورنہ وہاں رہتے ہیں وہ کی نمازِ جنازہ میں نے پڑھائی اور میں نے نماز سے پوچھا کہ ان کے بیٹے آئے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ بیٹے کو فون کیا گیا تھا جلکی میں تھی بیٹے نے کہا کہ بہت مشہولیت ہے میں نہیں آسکتا آپ لوگ پہنچا ہوں ایسی تعلیم سے اور ایسی فریر سے کیا پھائیتا ہے جو اپنی اولا اپنے والدین کو بھی نہ سکتا ہے اس لیے ہم لوگ رکھاں کو لے جائیں بہت ضرورت ہے کہ دنیم کاری سکھانی بھی اسی تعلیم کی بہت ضرورت ہے لیکن سب سے پہلے دینی تعلیم اسلامی تعلیم اور اسلام کی دنیا تحریمات کی ضرورت ہے تب وہ بچہ اپنے کام بھی آئے گا اور اپنے والدین اور اپنے خاندار کی کام بھی آئے گا اور اپنے محلہ پروشیوں اپنے عوم اور پرے مسلم سماجھ کی کام آئے گا اب میں اخیر میں ہمیں اپنے بچوں سے کوئی فیس نہیں لیاتی ہے حتیٰ کی ایڈیشن، اقزام فیس، کتابیں سب جو اپنے کام آئے گا کام آئے گا جو بھی ضروریات ہیں سب پرسے سے مہیا کی جانی ہیں دعا فرمائی اللہ کا اس مدرسے کو پڑت رہے کے شروع فیدن سے محفوظ رہے اور اس کی طرف کی اللہ فرمائے جو بریشانیاں ہیں جو تنگیاں ہیں اس کو اللہ اپنے غیر پیشتانی سے دور فرمائے اب ہم آخری گروپ آزان علی رائی کو اپنی گروپ کے ساتھ ڈامٹی جاری یہی تشریف ہے اور ایک کتابہ بچاؤں کا مصابقیش ہوگا یہ کمپٹیشن اور سیرت کوئی سینامی مبابلہ چھے گروپ پر مشکلت تھا ہر گروپ کے اندر چار پچے تھے جن سے ایک سو پیار سوالات میں سے دس سوالات کے نا رہے گے یہ آخری گروپ ہے جس سے دس سوالات کے نا رہے گے جنہ حضرات کے لئے سوال نمبر سا اور گروپ کا پہلا سوال حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسیح بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لویح بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرگا بن الیاس بن مزو بن نظر بن معد بن عدنان بن م neighbors بن نظر بن محمد رہن بن محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جسے غار ہیڑا کہتے ہیں اس میں عبادت کرتے تھے مرشاہ جد وزارات کے لئے سوال نبس قیمتاریس فورٹی سیون اور گروہ کا تیسرا سواقہ الہاس کسے کہتے ہیں اور اس کی جد پیسانے پیشن کی الہاس خرق عادت وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ثابت کرنے کے لئے جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ شق صدر کا واقعہ اور حضرت حلیمہ کے گھر میں انوار و برکات کے ظہور کا واقعہ اور دبلی پتلی اونٹنی کے تیز رفتار ہو جانے کا واقعہ آپ نے معجزہ کا نام کی سنا ہوگا اسی طرح کرامت کا نام کی سنا ہوگا تو معجزہ اور کرامت یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں خلاف عادت خرق عادت یعنی عام طور پر جو چیز نہیں ہوتی ہے اس چیز کا ہو جانا یہ معجزہ اور کرامت پہلاتا ہے اگر نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو نبی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو تو اس کو کرامت پہلاتے ہیں اور کرامات اولیاء برہاک اولیاء کے کرامات جو ہیں یہ برہاک ہے تو معجزہ معانت کرامت کا انہوں نے سنا ہے اچھا یہ خرق عادم چیزیں کبھی کبھی بددین چادوگرد اور دین سے ہٹے ہوئے لوگوں سے نیزائر ہوتے ہیں اس کو اس کی دراج کہتے ہیں اس کو اس کی دراج یہ اللہ کی طرف سے ٹھیل ہوتی ہے اس کا فرق میں آپ کو وقت ہوں حضرت مولانا قاسب نانتوی علیہ الرحمنہ کا نانا اپنے صلاح ہوگا غالبا ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بندیت نے کہا کہ مولانا آپ میں اور ہمارے کے کیا فرق ہے آپ بھی جو ہے خرقِ عادت خلافِ عادت چیز جو ہے دکھاتے رہے ہیں اور میں بھی دکھا رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ میں تم کو فرق بتاتا ہوں ایک بڑا اپنا ملا ہے اور اس طرف میں پانی کر دیا گیا اور حضرت نے فرمایا دونوں کے عامی لوگ موجود تھے تو حضرت نے فرمایا کہ اس پانی کے اندر جو ہے گھن ہو جانا ہے داخل ہونا ہے اور غائب ہونا ہے اور جب تم غائب ہوئے تو اس میں سے ایک ششی پانی کو نکالا جائے گا اور جب میں غائب ہوں گا تو اس میں سے ایک ششی پانی کو نکالا جائے گا چلانچہ ایسا ہی ہوگا اس کے بعد دونوں لوگ واپس کیا گئے دونوں غائب ہوئے واپس کیا گئے حضرت نے کہا کہ وہ ششی پھولی کیا ہے جب یہ غائب ہوئے تھے اس وقت نکالا جائے جب وہ ششی پھولی گئی تو اس کے اندر اتنی بدبو پھلے گئے کہ یہ لوگ بھاگ نہیں ہوگئے تو حضرت نے فرمایا پھاگی نہیں اب وہ ششی کو کھولا جائے کہ جب میں داخل ہوگا تھا تو پانی کو نکالا جائے تھا جب وہ ششی پھولی گئی تو اس کے اندر اتنی خوشبو تھی کہ وہ بدبو ربائے ختم ہوگئے حضرت نے فرمایا کہ وہ فرق سے بھی اتنا ہے خوشبو اور بدبو کا فرق ہے جائز اور ناجائز کا فرق ہے حرام اور حرام کا فرق ہے یہی فرق معجزہ اور کرامہ اور استدراج ہیں کبھی کبھی جو شریعت سہتے ہوئے لوگ ہیں دینے اسلام سے خانج لوگ ہیں ان کے ہاتھ پہ بھی خلاف عادت چیزوں کا ظہر ہوتا ہے تو تکیوزر میں مطلع نہیں ہو رہا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ کمال ہے تو بھی پیس کمال آنا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے استقراض ہوتا ہے جادو کا کمال ہوتا ہے مانا تو ایک نئی چیز آج آپ کو سننے کو بھی دی ارحاص یہ جو ہے ڈعوبت بینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ کو جو خیاف آنے چیزیں زائر ہوئی اپنے ہاتھ پر اس کو ارحاص کرتے جیسے ہسامی پھر آب گیا تھا حضرت محضرت محضرت صلی اللہ کے سینے کو چاک کیا گیا تھا اور اس کو گل نکال کرتے آگے زمزم سے دھویا گیا تھا اور پھر ٹورم ایسے ہی جو ہے رکھ دیا گیا تھا جس کو شکریں صدر پہتے ہیں چلیئے اب جو ہے حضرت صلی اللہ کے لئے سوال نمبر 48 48 اور گروپ کا چوتھا سوال معجزہ کسی کہتے ہیں اور اس کی چلے بسانے دیجئے معجزہ خلاف عادت ان امور کو کہا جاتا ہے جو نبوت کی تعاید میں اللہ نے آپ کے ہاتھوں جاہر فرمایا جیسے شق القمر یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کے کلمہ پرنے کا واقعہ اور آپ کے دست مبارک فیرنے کی وجہ سے سوکھی تھنوالی بکری کے تھن سے دودھ جاری ہو جانے کا واقعہ ایٹ پوائنٹ ٹو فور کروڑ اسکار کلومیٹر ایٹ پوائنٹ ٹو فور کروڑ اسکار کلومیٹر ایٹ پوائنٹ جت حسنات کی ریسوال نمبر ایک سو تین اور گروہ کا چھتا سوا ایٹ پوائنٹ ٹو فور کروڑ 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 صب ada رقوة والا صوبہ راجستان ہے اور اس کا رقوة تقریباً تین لاگ ڈیالیس ہزار کلومیٹر ہے ہندوستان کے اندر بچے نے بتایا تھا بھی کہ تقریباً 28 صوبے ہیں جس کے اندر سب سے دارا ایڈیا مانت کا صوبہ ہے وہ راجستان ہے جج حضرات کے لئے سوال نمبر ایک سو اچھ ہے اور گروپ کا سوال نمبر نوہ سوال جو تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمانی غلی عزی اللہ تعالیٰ حضرت عثمانی غلی عزی اللہ تعالیٰ کا جامع اور مختصر تعالیٰ پیچھ گی یہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں ان کی ولادت سن پانسو تیہتر ایسوی یا سن پانسو چھہتر ایسوی کو طائف میں ہوئی اور وفات سترہ جون سن چھے سو چھپن ایسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام افان ابن عبیلعاص اور والدہ کا نام اروہ بنت قریج ہے مدت خلافت گیارہ سال گیارہ ماہ بائیس دن اور خاندان قبیلہ قریج بنو مئیہ ہے جل حضرات کے لئے سوال نمبر 101 اور گروہ کا دسمہ سوال نورت امریکہ میں کل کتنے ممالک ہیں ان میں سے چند کے نام بھی نورت امریکہ میں کل تئیس ممالک ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں نمبر ایک کینیڈا نمبر دو کیوہ نمبر تین گرنیڈا نمبر چار جماعیقہ نمبر پانچ میکسیکو نمبر چھے ہائیٹی نمبر سات ہانڈورس نمبر آٹھ سینٹلوشا نمبر نو امریکہ یوں ایس اے آف آشان جائیے تشکلے اب جب ہمچہ ہزا ایک پاس جمع ہو جائے اور اپنا نمبر ٹوٹل کرنے کے بعد ہی دیوں کا امریک ٹوٹل کرنے کے بعد یہاں اعلان کیا جائے گا کی فرس سکرنڈ اور تھرڈ کون سا دروپ آیا ہے اور فرکو انشاءاللہ جنا نمبر سے بھی نباسہ جائے گا و السلام و السلام و اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ ام مقام فراؤوزو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلنا بللہ رحمتا للعالمین اور ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کرنے جائے اوہ دانائے سہول ختم الرسول مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروق وادی حسینہ نگاہ عشق و مستی میں و ہی اول و ہی آخر و ہی قرآن و ہی فرمان و ہی یاسی و ہی طاہر حضرات علماء اکرام محسس مہمانان اغزا اور عزیز پاکو آج کے اس بزن قربحار میں سیرت رسول کو موضوع مفتو بنانے کی جسارت کر رہا ہو اس شیر کے ساتھ کہ میرا مو اور سرکار مدینہ کی سرخانی میرا مو اور سرکار مدینہ کی سرخانی مجھے معلوم ہے اپنے سوہن کی دنگ دامانی اس موضوع کے مطالب جہاں ایک طرف عدوہ اور پلم کارزاں دیکھنے پر مجبور ہیں کہ علم اشجار ہو سارے سمندر روشتائی ہو علم اشجار ہو سارے سمندر روشتائی ہو مقمر ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی تو وہی دوسری طرح شائر نصول حضرت حسنان کی دستامت رسید آقا اے نامدار تاجدار مدینہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہ کا المنیر لغدنوی للقرب لا یمکن السلام کما کانا حقوه بعد زودا بزردوئی قصر مقصر اور اخیر میں اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے ہیں ماہی مدہتو محمدم بمقالتی ماہی مدہتو محمدم بمقالتی ولیکن مدہتو مقالتی بمحمدی یعنی میرے اختیار اور بس سے باہر ہے کہ میں اپنے اشعار سے مدہت رسول کا قرار کر سکھوں ہاں میں نے ذکر رسول سے اپنے اشعار کی مدہت سرائی سرود کی اور اسی کی ترجمائی کرتے ہوئے اردو شاید کیوں گویا ہے قلب میرا حاصر زبا میری آجس محمد کی آسمت بتاؤں میں کیسے قلب میرا حاصر زبا میری آجس محمد کی آسمت بتاؤں میں کیسے حیمت دو میرے رب امام و رسول اور فضائق محمد سناوں میں کیسے لیکن پھر بھی مالا یکرہ کو گلو لا یکرہ کو گلو یعنی اس کا کل حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کا کل چھوٹا بھی نہیں جا سکتا کہ زبطے کے تذکرہ شروع کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میری پانک اور رجلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بغاور سنان ہے مرادان اسلام پہنست نبی سے قبل پورے جزیرہ العرب پر کوئی حقمہ پرائی کرنے کے لئے اتیار نکھا اور نہ ہی نظام احمد تھا عدالت انسانیت امانت و دیانت عصمت و عفت صلاح و تقوی اور زرد و ورہ کا جنازہ نکل چکا تھا عزت و شرافت کی کلیاں منجھا جنگی تھی شرک و زلالت کی تاریخی ہر سمت نظر آ رہی تھی نفرت ظلمت شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب منظر کشی کی ہے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی کھٹائیں تھیں فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوایں تھیں ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دوچان کے بس میں اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ ہے قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدائیانِ لاتو عزہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر گامزل کرنے کے لئے وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لئے فاران کی چوٹیوں سے آفتابِ رسالت مہتابِ لبوت آقاِ نامدار تاجدارِ مدینہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلو فرمایا مکہ میں تلوِ آفتاب کے وقت حضرتِ آمینہ کے لال عبداللہ کے لختِ جگر عبدالمطلب کے نورِ نظر دو شمبہ کو اپنے تمام انوار و برقات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک عجیب معقول ہے نور ہی نور نظر آ رہا ہے پورے مکہ میں انوارِ اراہی کا نزول ہو رہا ہے ظلمت قدہ و کفر قدہ میں ایک تحلقہ مچ گیا ہے لاتو عزہ اور مناتو حبل موہ کے بل گر پڑے بلزارِ ہستی میں ایک عجیب رونک پیدا ہو گئی ہے چاروں طرف سے بس ایک ہی آواز آ رہی ہے ایک والا آ گیا ایک والا آ گیا اوہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اوہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمن تھا گل ستا کر گئے سامینِ ذیبقار حضرتِ آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نورِ لذر لختِ جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا لیکن شہادت کی اونے سے کچھ اشارہ کرتا ہے وہ اشارہ کیا تھا وہ اشارہ حضرتِ آمینہ کے دل میں مسردت و خوشی کی حد نہ رہی جو اپنے لانگنے کی اداوں کو دیکھا لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں فرماتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے جگر کو دیکھ کر بے ہتہا خوش ہوتے اور کھلونے وغیرہ جاتے غیر سے آواز آئی کہ اے آمینہ فکر مت کرو میں اس کا رب ہوں مربی بھی استاز بھی سب کچھ میں ہوں اس کا اگر یہ بچہ کھلونہ مانگے تو چاند کو کھلونہ بنا دوں گا ہو گیا دو منٹ اگر سیرو تفریق کو دل چاہے تو میراج پہ بلالوں گا اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا کائناتِ محبت کے چھائے نہ کہوں دونوں عالم کو بے خود بنائے نہ کہوں آپ کی روشنی چانداروں میں ہے آپ کے تذکریں ہیں چمن در چمن ملتِ اسلامیہ کے پاس بانو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حاصل کا ایک خصورت گلدستہ بنایا تھا آپ کے اندر حضرتِ آدم کی صورت تھی حضرتِ شیز کی معرفت تھی حضرتِ نوح کی شجاعت تھی حضرتِ ابراہیم کے اخلاق تھے حضرتِ اسماعیل کی زبان تھی اسحاق والی رزا سالح والی فساد تھی لوت والی حکمت یعقوب والی بشارت تھی موسیٰ والا جلال ایوب والا صبر تھا یونس والی اطاعت یوشہ والا جہاد تھا دعود والی خوشحالی دانیال والی محبت تھی علیاس والا وقار یخیہ والی عصمت تھی یوسف والا غسن اور عیسیٰ والا زہر جس کو کسی شاید نے یوں بیان کیا ہے حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیزہ داری آچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری شہدہ یعنی اسلام موسیٰ انسانیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کے عوضے پر فائز ہوتے ہی حق کا اعلان کر دیا لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا شرک و کفر کو مٹا کر وحدتِ خداوندی کا بول بالا کیا نفرت و عداوت کو صداقت و محبت پر تبدیل کیا شرک و ظلمت کی جگہ ایمان اور روشنی کو لایا آپ نے ایسا انعلاب برپا کیا جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال اور اثر تھا کہ شرک قدا توحید قدا بن گیا کفر قدا عبادت قدا بن گیا راہزن راہبر بنا گویا کہ پورا جزیزت العرب گل ستا بن گیا اسلام کا پرچم چاروں طرف لہرانے بڑا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا اوہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھانے برادران ملک حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیق وقت ایک حاکم ایک امیر ایک معلم ایک وزیر ایک افسر ایک داعی ایک فلسفی ایک حکیل ایک آقا ایک ملازم ایک فاتح ایک کمانڈر ایک جج ایک وقیل ایک مزدور ایک تاجر ایک باپ اور ایک کامیاب شہر کی زندگی کا مجموعہ ہے اگر ہم لوگ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں اب میں اخیر میں اپنی کمعلمی اور بے وزاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے اس شیر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمتِ عالم بن کر رسالت کو شرف ہے ذاتِ عبدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو کہاں ممکن تمہاری نات حضرت مختصر یہ ہے دو عالم مل کے جو کچھ بھی کہیں اس کے سوا تم ہو یہ تقریر الحمدللہ میں نے کئی کتابوں سے آج سے چار پانچ سال پہلے مرتب دیا تھا اتفاق سے سامنے آگئی تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اب الحمدللہ آپ کا یہ مقابلہ مکمل ہو چکا ہے اور گروپ اول دلشاد نوشا انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کیا یہ گروپ کے طلبہ کھڑے ہو جائے ادھر آ جائے الحمدللہ اس کے بعد پانچوہ جو گروپ تھا اعجاز علی رائین کا گروپ کھڑے ہو جائے انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے سکنڈ پوزیشن یہ لوگ آپ لوگ اور ادھر آ جائے ہیں فرشت والے ادھر آئے ہیں اس کے بعد سکنڈ والا گروپ کھڑا ہو جائے ادھر موک کیجئے اور جو چھتا گروپ تھا آزاد علی رائین کا انہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کیا ہے یعنی تیسرا مقام حاصل کیا ہے وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائے ہیں اور اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائے ہیں آپ لوگ سیدھا کھڑے ہو جائے ہیں یہ الحمدللہ ویسے محنت تو تمام طلبہ نے کیا تھا اور تقریباً سوال کے جوابات بتائے تھے لیکن کچھ باریکیاں تھیں پرونسیشن کے اندر کلپس کے اندر کانپیڈینس کے اندر اور مموریزیشن کے اندر جس کو جد حضرات نے پرکھا ہے اور اس کے بعد نمبرات دیا ہے تو ان طلبہ کو انعامات سے نوازہ جائے گا الحمدللہ اس پروگرام میں انعامات کے تعلق سے ہمارے ڈانر وسیم انعامدار صاحب نے بہت آون پیش کیا ہے اور یہ انعامات تقریباً انہی کی طرف سے ہیں اسی طرح سے ہمارے دوست ارشد بھائی انہوں نے بھی بہت آون پیش کیا ہے اور اس مدرسے کے جو سیکریٹویں ہیں حاجی سراز صاحب ارکیٹیکٹ انہوں نے بھی ہم لوگ یہ حوصلہ افضائی فرمائی اور بار بار ہم لوگوں کو کہا کہ اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جناب سراز صاحب ارکیٹیکٹ یہ ان کی کوششوں سے اور محنتوں سے اور ان کی حوصلہ افضائی سے ہم لوگ کام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں صحت و حافیت کے ساتھ برکت آدھا فرمائے اسی طرح سے اور بھی بہت سارے دوست اخباب ہمارے عبدالباسد بھائی اور بھی بہت سے لوگوں نے تعاون کیا اللہ سب کو جائز مقاصد میں کامیادی آدھا فرمائے ان کے کاروبار میں روزگار میں خیر و برکت آدھا فرمائے ہمارے اقبال بھائی اسی طرح سے اس مسجد کے سب سے پرانے اور سب سے پابندی سے نماز پڑھنے والے ہمارے حسن چاچا انہوں نے بچوں کے حوصلہ افضائی کی ہم لوگ کے حوصلہ افضائی کی کہ آپ لوگ محنت کرو انشاءاللہ آپ کی محنت جائے نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں صحت و حافیت کے ساتھ برکت آدھا فرمائے اور ان ہمارے معامینین کا اور ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر تعدیر قائم فرمائے تو وسیم بھائی سے درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں اسی طرح سے عرشد بھائی آگے تشریف لائیں اور اس مدرسے کے سیکریٹری جناب حاجی صراج صاحب ارکیٹیک سب سے پہلے تشریف لائیں اور فشت گروپ کو انعامات سے نماز ہیں اس سے خب انعام لے کر آئیے وہیں لے کر چھلے جاؤ وسیم بھائی تشریف لائیں آگے آئیے آجا بھٹا ارشد بھائی آگے آجیں آپ لوگوں کے ہاتھوں سے اس فشت گروپ کے طلبہ کو انعامات سے نماز آجائے گا انشاءاللہ الحمدللہ ان اللہ لا يزیع عجر المقسنین اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کے عجر کو زائے نہیں کرتا ہے عبدالباسد بھائی تشریف اگر رکھتے ہو تو آگے تشریف لائیں اقبال بھائی آگے آگے حسن چاچا آپ لوگ یہ حوصلہ ابزائی سے ہم لوگوں کو حوصلہ ملا اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہوا آگے آپ لوگ تشریف لائیے حسن کس کی طرف سے علی بھائی اچھا محمد علی محمد علی رائیم کی طرف سے تینوں گروپ کو پچ پس روپیا دیا جارہا الحمدللہ مولانا فیزان صاحب جو اس مدرسے کے صدر مدرس اور ہیٹ تیچر ہیں ان کی ہاتھوں سے یہ گروپ کے طلبہ آئیں اور اپنا انعام لے کر جائیں اب جو ہے اقبال بھائی آگے آئیے فرسٹ سکنڈ گروپ کو اقبال بھائی حسن چاچا کی طرف سے انعام دیا جائے گا آگے آجائیے آپ لو ہمارے اس مدرسے کے ایک محسن ہے بچوں کی ایک بہت سخت ضرورت تھی پرنٹر کی الحمدللہ ان کی کوششوں سے ایک پرنٹر کا انتظام ہوا اور یہ سوال جواب بچوں نے اسی پرنٹر سے ٹائپ کر کے کمپیوٹر پہ اپنے ہی مدرسے میں نکالا ہمارے یسوب بھائی تشریف لائیں ان کے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا حسن چاچا آپ بھی آجائیے یہ سکنڈ گروپ کے طلبہ ہیں یہ گروپ کے طلبہ محفیزان صاحب سے اپنا ہی نام لے جائیں اسی طرح ہمارے بیچ مدرسہ رحمانیہ کلور کے محتمیم حضرت مولانا شاکر صاحب رحمانی تشریف فرما ہے یہ ہمارے لئے بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت نوازا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہم لوگوں کو حوصلہ بخشا اب تھرڈ گروپ کے طلبہ آئیں گے اور مولانا شاکر صاحب سے اور ہمارے دوست حضرت مولانا حسن صاحب جو شاہین اکیڈمی جس کا نام الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا جو بیدر اور دوسری جگہوں پہ بہت اچھے پیمانے پر کام کر رہا ہے یہ گروپ جس سے پڑے ہوئے مدرسے کے طلبہ خفاظ یہ نیٹ کے اقزام میں بہت اعلیٰ نمبرات سے کامیابیہ حاصل کیا ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے تھرڈ گروپ کو ان کے ہاتھوں سے انعام دیا جائے گا یوسف بھائی کہاں چلے گئے پونائی سٹیسر بھالے آپ آئے تھے آئیے ادھر آئیے آئے تھے الحمدللہ دیکھئے لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کاؤن کیا کسی نے پرنٹر دے دیا کسی نے کمپیوٹر دے دیا تو آپ کی یہ بچی الحمدللہ کمپیوٹر پہ اپنے ہاتھ سے سوال جاتے آپ کو ٹائپ کیے پرنٹ کیے اس میں کریکشن کیے اور خود ہی یاد بھی کیے الحمدللہ بہت بڑی بات ہے اس کا تقریباً پچیس سٹیٹ یہاں رکھا گیا ہے جن لوگوں کو اردو زبان آتی ہے یا گھر میں آپ کی اولاد کو آتی ہے تو یہاں سے وہ سٹ لے کر جا سکتے ہیں اگر سٹ کم پڑے گا تو آپ لوگ جو ہے یہاں اپنا نام لکھا دیں گے استخار جو اس مدرسے کے آکاؤنٹ ٹینٹ ہیں اور اس مدرسے کے حافظ بھی ہیں اور گریجویٹ بھی ہیں اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں یہ گرافکس ڈیزائنر جنہوں نے یہ سب بینر اور بچوں کے گلے میں جو آپ آئی کارڈ دیکھ رہے ہیں یہ سب ڈیزائن کیا ہے اور ٹرینٹ کیا ہے ان کے پاس نام لکھا دیجئے گا اور ان سے یہ حاصل کر لیجئے گا اب جو ہے اس مدرسے کے جو کمپیوٹر کے استاز ہیں یا اسی طرح سے پی ٹی کے استاز ہیں وہ لوگ بھی آگے ہیں گے تشریف لائیے اور خاص طور سے اس مدرسے کے جو صدر مدرس ہیں ہیڈ ٹیچر ہیں مولانا فیضان صاحب ان کے ہاتھوں سے ان بچوں کو انعام دیا جائے گا جنہوں نے سب سے زیادہ جواب دیا سب سے پہلے مولانا فیضان صاحب وہ بوٹل لائیے بڑھیاں والا بوٹل جو ہے ہاں وہ بوٹل لائیے یہ اسٹیل بوٹل ہے یہ پورا انعام الحمدللہ وسیم انعامدار نانا پیٹ کی طرف سے ہے اور عمومی انعام جو ہے ہمارے ارشد بھائی کی طرف سے بھی ہے تو سب سے پہلے اس گروپ میں گروپ کے نگرا کو انعامات دیا جائے کیونکہ سب سے زیادہ سوالات نگرا ہی کی طرف سے ٹھیک ہے تو سب گروپ کے نگرا تشریف لائیں سب سے پہلے جو فرشٹ گروپ کے نگرا ہے جنہوں نے فرشٹ پوزیشن حاصل کیا ہے دل شاہد وہ تشریف لائیں اور حضرت مولانا فیضان صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام لے جائیں اسی طرح اسی طرح ہمارے مبارک سر جو کمپیوٹر ٹیچر ہیں اور الحمدللہ بچوں پر خصوصی دھیان دیتے ہیں ان کے ہاتھ سے جو دوسری ایک گروپ ہے وہ تشریف لائے فرشٹ سکنڈ گروپ جنہوں نے سکنڈ پوزیشن آسل کیا اعجاز علی محمد رائیم ہمارے اس مسجد کے جو امام و خطیب ہیں حضرت مولانا جمیل عمر صاحب مزاہری ان کے ہاتھ سے بھی انعام دیا جائے گا جو تھرڈ گروپ جنہوں نے تھرڈ پوزیشن حاصل کیا ہے وہ تشریف لائیں آزاد علی محمد رائیم اور اس مسجد کے امام صاحب کے ہاتھوں سے اپنا انعام لے جائیں اور اس مدرسے کے جو اس کمپیوٹیشن میں بہت ہی محنت کیے اور کریکشن اور مرتب کرنا یہ سب کام انجام دیا مفتی قاسم صاحب قاسمی جو اس مدرسے کے پستاز ہیں ان کے ہاتھوں سے چوتھے گروپ پہ انعام دیا جائے گا گروپ نگرہ آ جائے گروپ کے جو نگرہ ہیں وہ سب آ جائیں آپ نہیں جن کو انعام مل گیا ان کو چھوڑ کر گیا چوتھا پانچمہ اور چھتا گروپ آ جائیے نگرہ نگرہ صرف نگرہ آئیں گے مفتی قاسم صاحب کی طرف سے الحمدللہ اور یہ پی ٹی ٹیچر بھی یہاں موجود ہیں تشریف لائیں حضرت مورنہ فیاض صاحب قاسمی تشریف لائیے الحمدللہ ہم لوگ بچوں کو ان کی صحت کے لئے اور ان کی ضرورت کے لئے پی ٹی بھی سکھاتے ہیں تو یہ ہمارے پی ٹی ٹی ٹیچر ہیں تقریباً تقریباً سب گروپ کو انعام دے دیا گیا اب جو ہے جو تین گروپ بچ گئے تھے تقریباً بارہ طلبہ ان کو تشجیعی یعنی حوصلہ افضائی کا انعام دیا جائے گا تمام چوتھا گروپ تشریف لائے یہ روح اللہ ساجد کا گروپ آ جائیے ان اس میں جھٹھاؤ چار بیگ ٹائم نہیں ہے ورنہ یہاں جتنے لوگ ہیں سب لوگ ہمارے لئے قابل مبارک باگ ہیں سب کے ہاتھوں سے انعام دیا جانا تھا لیکن ٹائم کی قلت ہے اس لئے ان کو انعام ایسے ہی دے دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سے ملوہ جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی ظلم ستم ہو دور و غم ہو یا کوئی ہو رنجو عالم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا ہو نظر کرم سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا ہو نظر کرم تار ستار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوہ جاتی ہے ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے قلب کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی حق سفیر ہے بدرہ نیر ہے ان کی آدائیں پیاری ان کی صدایں پیاری ہیں خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب وہ صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوہ جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے جب جب خویزا نور تلمش عرش دیان دکھاتا ہے عرش دیان دکھاتا ہے زندگی بندگی بنا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوہ جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی تبارک ربنا وتعالی تیاز الجلال والکرام ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخیرت حسنت وقینا عذاب النار اے اللہ ہم لوگ گناہگار ہیں اے پیارے اللہ ہم لوگ خطاکار ہیں اے پیارے اللہ ہم لوگ قصروار ہیں اے پیارے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم لوگ اقراری مجرم ہیں اے اللہ اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوا ہے اللہ اس کو بھی تو جانتا ہے اے پیارے اللہ رات کے تاریخی اور سناٹے میں جو گناہ ہوا ہے اللہ اس کو بھی تو جانتا ہے اے اللہ ہم لوگ تیرے زمین کے اوپر رہتے ہیں تیرے آسمان کے نیچے رہتے ہیں اے اللہ دن رات تیرے نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں پھر بھی مولا کریم ہم لوگوں سے کمی کوتاہیہ ہو جاتی ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کے کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما اے اللہ ہم تمام لوگوں کے کمی کو تاہی کو معاف فرما اے پیار اللہ یہاں جو کچھ بھی ان بچوں نے پیش کیا ہے اے اللہ سب تیری رضا کے لئے پیش کیا ہے اے اللہ تیری خوشنودی کے لئے پیش کیا ہے اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ان طلماہ کرام کو علم نافع اطا فرما دیجئے اے اللہ ان کو ان کا مستقبل سمجھا دیجئے اے اللہ ان کی ہر طرح سے آپ تربیت فرما دیجئے اے اللہ یہاں کے احسات اضاء یہاں کے ذمہ داران اے اللہ ان طلوائے کرام کے لئے دن رات کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں اے اللہ ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ان کے حق میں ان کے لئے صدق جاریہ بنا دیجئے اے اللہ ان کے خاندان والوں کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ جن لوگوں نے جس لائن سے بھی تعاون کیا ہے ان طلوائے کرام اور احسات اضاء کرام کی حوصلہ افضائی کی ہے اے اللہ ان کے اے اللہ تعاون کرنے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ جنہوں نے جس لائن سے بھی ان لوگوں کے لئے اے اللہ حوصلہ افضائی کی بات کہی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما کر اے اللہ ان کے لئے مغفرت کا اور ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے اے اللہ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اے اللہ تمام کے آنے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ تمام کے حاضری کو قبول فرما لیجئے اے پیارے اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اے مولا کریم اے اللہ یہاں کے ذمہ داران کی اے اللہ زندگی میں برکتہ فرمائیے آپس میں محبتہ فرمائیے اے اللہ ان کے والدین کی مغفت فرمائیے اے اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائیے اے اللہ آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ دین کا ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ خورفات سے رسم رواس سے بداعات سے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے اے پیارے اللہ جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائیے اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گیا بگر مانگے بھی عطا فرمائیے اے پیارے اللہ ہم لوگوں نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے اے اللہ آپ اپنے شایعہ نشان عطا فرما دیجئے اے اللہ تیرے حبیب نے جتنے بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی تھی اللہ اس میں ہم تمام لوگوں کا حصہ نصیب فرمائیے اے پیارے اللہ تیرے حبیب نے جتنے بھی شوہ فتن سے پناہ چاہی تھی اللہ اس سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری اس دعا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل میں ارماز اپنے فضل و کرم سے قبول فرمالیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیم العلیم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم وصلا اللہ تعالی الاخر خلق سید الولین والآخرین وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته و اہل بیت یجمعین برحمتک یا رحم الراحمین موسیقی